موسیقی یعنی اس طرف بھی غور فرمایا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو لشکر لے کر وہاں نہیں اتری نہ انہوں نے جنگ کے لیے وہاں گئی ہیں وہ دو لشکروں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئی ہیں اور ماں کا کام ہے بیٹوں کے درمیان صلح کرانا نبیل اسلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حب کے کتے بھونکے گئے حدیث حب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا اب یوٹیوب پہ دیکھ لیں سیدہ عائشہ جب نکلی جنگ جمل کے لیے اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا بعد میں معاملات بگڑ گئی تو حب نابی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا وہاں پہ کتے بھونکے تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی میں تو نبیل اسلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا تو عزیز زبین نے کہا کہ نہیں اما آپ آگے چلیں آپ کے وجہ سے شاید کوئی سولہ ہو جائے سولہ کیا ہونی تھی پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا سیدہ علی کی شفقت کی ورہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد بن عبی بکر کے ساتھ بھیج دیا اب بھائی ان کا محمد بن عبی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرویش ساری حضرت علی نے کی تھی حضرت عبی بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا اسما بنت عمیس حضرت عبی بکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے اور اسی سے محمد بن عبی بکر تھا محمد بن عبی بکر کی اس وقت عمر آل مست ہوگی کوئی پانچ چھ ساتھ اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرویش کی ہے اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہو بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی سعی بخاری میں آتا ہے اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام عبی بکر عمر کی اسے لوگ میری تعریف کریں اور مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا اب میں عبیدت کا لفظ نہیں بولتا اردو میں ترجمہ کر دے تو یہ والا معاملہ اور اس پہ شیخ البانیش نے بقیدہ سلسرہ حدیثیں سیئے میں کومنٹس کی ہیں کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لئے نکلنا تھا قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رو تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود اس میں وہ پھر اگر کتال بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا ڈسی ہے جیسے صورت الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا بھی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف کتال کرو یہاں تک کہ اسے یعنی مین سٹریم کے اندر لےاؤ اس صورت الحجرات کی آیت کے تحت اہل سنت کی آپ تفصیل اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نمائنہ مثال سیدنا علی کی جنگیں ہیں کیونکہ پہلے تین خلفہ راجدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی ہے سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا رسیچ پیپر لکھا ہے فائی بی جس میں دو سو احادیث میں نے جمع کی ہیں میں اکثر جس کا تعرف کرواتا ہوں اس میں جنگ جمل صفی نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہے ایک تو ایک بنیادی حدیث جو جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور سن من ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفاظ سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا بڑا بلیغ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر آنکھ عشق بار تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ الودائی خطاب ہے اور لوگ جو ہیں وہ رو رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا انقریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اور اپنی دانتوں سے اس کو جڑوں سے اس کی دانوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدات سے بچنا ہر بدت گمرائی ہے اور سن نسائی میں الفاظ ہے کہ ہر گمرائی دوزق میں لے جانے رہے ہیں تو خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہلِ بدت کہنا یہ نبیر اسلام نے خود فرمایا یہ بدت کی جو بنیادی ڈیفنیشن جو ہے یہ ہے ہی بسیکلی خلفاء راشدین کے خلاف ہے اسی کونٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدتی شمار کرتے ہیں اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدت ہے اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں میں نے اس سیس پیپر میں ڈالنی ہے اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے المستدرق للحاکم میں موجود ہے سنن نسائی القبرہ میں خزائص علی والے چپٹر میں نبی الاسلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے اور صحاب اکرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا مبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی تھوڑی دور جا کے آپ الاسلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹنے کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل تھوڑی دور جا کے نبی الاسلام کھڑے ہوگے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہتے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے تو اس دوران پھر آپ الاسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبوس کیا لیکن ایز ای لاس ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے کتال کرنا پڑا لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے کتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کیلئے تو سیدنا ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ آپ فرمایا اللہ حالانکہ آپ الاسلام کا تک یہ کلام نہیں تھا آپ لا کو وائڈ کرتے تھے آخری درستہ سیدنا امن نے کہا انا یا رسول اللہ آپ فرمایا اللہ بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گاٹ رہے ہیں صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشکبری نبی الاسلام نے دی ہے کہ on the behalf of prophet آپ مسلمانوں کے خلاف کتال کریں گے جس طرح کہ نبی الاسلام نے قرآن منوانے کے لئے کافروں کے خلاف کتال کیا تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتا تھی کہ انہوں نے on the behalf of prophet یہ جنگیں کرنی ہے اس سیدیس کے بعد یہ تو ویم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پشتاوا تھا ان کو تو پتا تھا کہ بھئی سید مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق سید مسلم two for zero جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں سید مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے انعا جگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے